آج ہم بات کریں گے ڈائز کی اور ان کی کیمیکل کمپوزیشن اور کلاسفیکیشن پر بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائز کیا ہوتے ہیں ڈائز جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو دوسرے سبسٹینسز کو کلر دیتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ پگمنٹس بھی یہی کرتے ہیں کہ ان سے بھی کلر ہی ملتا ہے ہمیں لیکن ڈائز کیا ہوتے ہیں ڈائز جو ہے وہ ان سبسٹینسز کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کے سٹرکچر کے ساتھ کیمیکل بانڈ بنا لیتے ہیں تو یعنی کہ کیمیکلی کمبائن کرتے ہیں کیمیکل بانڈ بناتے ہیں ان سٹرکچر کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس میں کلر آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں جو کیمیکلز اس کے لئے یوز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ڈائز اب ہم ان کی کیمیکل کمپوزیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز دیکھ لیں گے کہ کوئی بھی جو ڈائے ہیں وہ اس وقت ایک گوڈ ڈائے کہلائے گا جب وہ کیا کرے گا وہ آرام سے کیا کرے گا سبسٹنس کے ساتھ کیمیکلی کمبائن کرے گا اس کو کلر دے گا کلر جو ہمارے پاس آئے گا وہ کیا ہو پائدار کلر ہو یعنی یہ ریزسٹنٹ ٹو وارٹر ہو یعنی کہ آنی سے جو ہے وہ اتر نہ جائے اسی طرح فیڈ ریزسٹنٹ ہو اس چیز کو سنلائٹ کو یعنی کہ دھوپ میں جو ہے وہ فیڈ نہ ہو جائے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ایسیڈز ہوتے ہیں اگر ڈائیوٹ ایسیڈز یا بیسز جو ہیں وہ اس کے اوپر گریں یا اس کپڑے کے اوپر یا اس سبسٹنس کے اوپر جس کو ڈائے کیا گیا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کے رنگ متاثر نہ ہو یعنی کہ وہ ڈائے اتر نہ جائے تو بیسیکلی ڈائیوٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کلرڈ کمپاؤنز ہوتے ہیں خود کلرڈ کمپاؤنز ہوتے ہیں جو دوسرے سبسٹنس کے ساتھ کیمیکلی کمبائنگ کے ان کے سٹرکچر کے ساتھ کیمیکلی کمبائنگ کر کے ان کو بھی کلر دیتے ہیں اب یہ سبسٹنس مختلف طرح کی ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ کپڑا بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ کلوٹھ یعنی فائبر ہو سکتا ہے لیڈر ہو سکتا ہے ویکس ہو سکتی ہے پلاسٹک ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سبسٹنس کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو کیا کرتا ہے ان کو کلر دیتا ہے کیا چیز ایک ڈائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کی جب بات کرتے ہیں ڈائیز کی کلاسیفیکیشن کی ہم بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیز کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ بہت طرح سے ہو سکتی ہے اگر ہم سب سے پہلے کیا کریں بیزڈ آن سورس کریں یعنی کہ کس ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے تو ہمارے پاس دو طریقے کے آ جائیں گی ڈائز ایک آ جاتی ہیں نیچرل ڈائز جو نیچرل طریقے سے حاصل ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے سورسز جو ہیں وہ نیچرل ہوتے ہیں اور دوسری کون سے آ جائیں گی دوسری ہمارے پاس آ جائیں گی سنتھیٹک ڈائز جو کہ خود بنائی جاتی ہیں تو نیچرل ڈائز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرل سورسز ہوتے ہیں فور ایکزامپل کسی بھی چیز کے جو ہے روٹس استعمال ہو گئیں ڈائے کرنے کے لیے جیسا کہ چکندر ہوتا ہے اس کا ریڈ کلر ہوتا ہے تو وہ دوسری چیز کو اگر تچ کرتے تو اس کو بھی ریڈ کلر دے دیتا ہے تو سرخی سے آ جاتی ہے دوسری چیز میں بھی جس کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جوس جس چیز پر ڈالا جائے تو وہ بھی تھوڑا سرخ سرخ سا ہو جاتا ہے تو بیٹ روٹ جیسے ہم کہیں گے پھر اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی ہم کہتے ہیں کچھ خاص قسم کے پتے بھی جو ہیں وہ بھی ڈائز کے طور پر ان کے اندر جو کم پاؤنڈز ہوتے ہیں وہ بھی ڈائز کے طور پر ہو سکتے ہیں تو یہ کیا ہی نیچرل جو ہے وہ چیزیں اسی طرح کسی درخ کی چھال جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ ڈائز بنائے جا سکتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اس سے ڈائز جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے تو یہ نیچرل سورسز آ گئے پھر آ جاتے ہیں ایسے سورسز جو کہ ہم کہتے ہیں ہم خود سے جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں لیب میں بنا رہے ہوتے ہیں ہم فیکٹریز میں بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سنتیٹک ڈائز ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ مین میڈ ہیں یعنی کہ ان کو خود ہی بنایا گیا ہے اب چونکہ یہ جو man made ہیں ان کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ان کو market بھی کرنا اور سارا کچھ تو یہ low cost بھی ہوتے ہیں یہ زیادہ effective بھی ہوتے ہیں یہ پائیدار بھی ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ عام طور پر جتنے بھی dies ہیں آپ کو عام طور پر نظر آئیں گے اپنے ایرگٹ وہ زیادہ کون سے ہوتے ہیں synthetic dies ہوتے ہیں synthetic dies کی ہی main liہاں پر بات ہوگی پھر ہم اس کے علاوہ dies کو جو ہے وہ ایک اور طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو classify کر سکتے ہیں اور وہ ہوتا ہے based on chemical composition یا chemical constitution اب اگر ہم اس کی بات کریں تو ہمیں کیا پتا ہے کہ dies کیا ہوتے ہیں colored compounds ہوتے ہیں اور کسی بھی compound کو colored ہونے کے لئے اس کے ساتھ کوئی ایسا group لگا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کیا آئے color آئے جو کیا دیتا ہے جو کہ color دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کی presence کی وجہ سے وہ جو compound ہے وہ colored ہوتا ہے ایسے ہی تو colored نہیں ہو جاتا ہے خاص قسم کے groups جو ہیں وہ attached ہوتے ہیں جن کی وجہ سے color آتا ہے کسی بھی ڈائی میں یا کسی بھی compound کسی بھی compound کی بات کروں اگر وہ colored ہوتا ہے تو وہ کسی خاص group اس کے ساتھ attached ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اب ڈائی میں جو ہے وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو group ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں یا ویسے جو color imparting group ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں chromophore یہ chromophore کہلاتا ہے اور ایسا molecule جس کے ساتھ زیادہ تر جو ہم بات کرتے ہیں synthetic ڈائی میں وہ ہم organic compounds کی ہی بات کر رہتے ہیں تو chromophore جس بھی molecule کے ساتھ attached ہوگا اس molecule کو پھر ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں chromogen تو بسیقل ہلی کیا ہوتا ہے color giving groups ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں chromophores chromophores جس molecule کے ساتھ لگیں گے اس molecule کے یعنی کہ جو molecule chromophore molecules containing chromophores they are called chromogens پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ chromogen تو آ گیا اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک compound میں صرف chromophore موجود نہیں ہوتا بلکہ ہم دیکھتے ہیں ساتھ میں کیا ہوتا ہے chromophore کے ساتھ ایک ایسا group لگاو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں oxochrome اب یہ جو oxochrome ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ خود جو ہے وہ colorless ہوتا ہے itself یہ کیا ہوتا ہے یہ colorless ہوتا ہے لیکن جب بھی کیا ہوتا ہے یہ chromophore کے ساتھ attached ہوتا ہے یا chromogen کے ساتھ یہ شامل ہوتا ہے یعنی کہ attached ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ group یعنی کہ اگر ہم یہاں پر بات کریں oxochrome plus کیا ہوتا ہے chromophore chromophore ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم لکھ رہے ہیں oxochrome اور chromophore جب دونوں ملے ہوئے ہوں تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک proper تیز color جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے یعنی کہ intense color جو ہے وہ ان کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی example سوچیں کہ اس example کیا ہوگی تو اس example آج ہے کہ ہمارے پاس اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ nitro group nitro group جو ہے وہ کیا ہوتا ہے NO2 جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ nitro group ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے chromophore ہے اب کیا ہوگا کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے nitro benzine یہ ہے nitro benzine چلیں ہم اس کے یہاں کے بجائے ہم یہاں پر لگا رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے nitro benzine ٹھیک ہے اب اگر nitro benzine کا color ہم یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح کا color ہوتا ہے تو یہ کچھ اس طرح کا سا color ہوتا ہے یعنی کہ nitro benzine کا color آ جائے گا کچھ اس طرح کا سا اور یہ کون سا color ہے یہ color جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا pale green سا پہل green سا کلر ہوتا ہے hydroxyl group اگر ہم دیکھیں جو different chromophores ہوتے ہیں اس میں جو groups آتے ہیں ہم نے کہا اس میں groups ہوتے ہیں تو hydroxyl group بھی اس میں سے ایک group ہوتا ہے تو اگر اس کے ساتھ آگے attach ہو جائے hydroxyl group تو یہ کیا بن جائے گا یہاں پر یہ بن جائے گا یہاں پر 4 nitro phenol یہ تھا nitro benzine اور یہ 4 nitro phenol اور اگر ہم اب یہ بات کریں کہ اس کا color کس قسم کا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا color جو ہے وہ ہمیں intense yellow اس کا color نظر آ رہا ہے یہ color آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ایک yellow color ہے اب یہ color intense ہے اس کے comparison میں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو oxochromes ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں chromophores کے ساتھ مل کے color کو intensify کر دیتے ہیں تو جو chromogenes ہوتے ہیں پھر ان کا color جو ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ intense color آ جاتا ہے because of oxochromes اب ہم based on chemical composition جو ہمارے پاس different groups آ جاتے ہیں ان کے according یعنی جو جسرہ نائٹرو گروپ ہم نے یہاں پات کی سر سے جو گروپ کی وجہ سے ڈائز آ جاتے ہیں تو اس طرح کی جو ہمارے پاس کیا آتی ہے based on chemical composition جو ڈائز کی classification آتی ہے اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں ہم بات کرتی ہیں تو سب سے پہلے کون سے ڈائز آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہاں پہ آ جائیں گے نائٹرو یا نائٹرو سو ڈائز نائٹرو ڈائز کی ایک example تو ہم نے یہاں پر دیکھی تھی کیا تھی نائٹرو فینول کی بات کی نائٹرو بنزین کی بات کی تو بیسیکل کون سے ڈائز ہوتے ہیں جن کے اندر موجود ہوتا ہے نائٹرو گروپ موجود ہوتا ہے اگر اس کی یہاں پر دیکھ لیں کہ کون سی ہوتی ہے تو جی طرح اوپر نائٹرو فینول اور نائٹرو بنزین دیکھا اسی طرح یہاں پر ایک آ جائے گی نیفتھول یلو ایس یہ نیفتھول یلو ایس کا فارمولا ہم نے اسی لحب پر فارمولا لے رہا تا آپ کو بہتر انداز ہو سکے اس کے نائٹرو گروپ موجود ہیں اور اس کی وجہ سے باقی اس میں جو وہ ہم دیکھنے ہ جو ہے اوکزو گروپ بھی ہے اور خروم فورز بھی نظر آرہے یہ کیا ہے یہ یلو کلر امپارٹ کرتا ہے یلو کلر دیتا ہے یلو کلر کی ڈائے ہے یہ نائٹرو ڈائے ہے کیونکہ نائٹرو گروپ کیا ہوتا ہے ن او ٹو اور یہاں پر ہم ایک اور چیز لکھنا بھول گئے ہیں یہاں پر نائٹرو گروپ جو ہوتا ہے وہ این او ہوتا ہے تو یہاں پر نائٹرو گروپ کے لئے این او ٹو ہوگا اور نائٹرو گروپ کے لئے این او اور یہاں ہم نے اگزامپل دیکھ لیں نیفتھول یلو ایس کی اب یہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ وول کو یعنی اون کو ڈائے کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فوڈ ڈائس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے پھر آجاتے ہیں ایزو ڈائز میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ کون سا گروپ جو عام طور پر یوز ہو رنگ ہوتے ہیں ان کو بریج کر رہو ہوتے ہیں فور ایزمپل فور ایزمپل انیلین ییلو آگیا یہ انیلین ییلو ہے اس کا سٹرکچر ہے یہ ہم نے بنائے تاکہ دکھا سکیں کہ ایزو گروپ ہے یہ ایزو گروپ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہاں ایز اوگز اوگز کروم کیا موجود ہے انیش ڈو گروپ موجود ہے یہ ڈائے عام طور پہ انیلین ییلو جو ہے عام طور پہ اوائلز میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس سے مزید آگے ڈائز بھی بنایا جاتے ہیں ایزو ڈائز جو ہیں بہت امپورٹن ڈائز ہوتے ایزو ڈائز ہوتے ہیں ایزو ڈائز ہم نے کہا امپورٹن ہوتے ہیں تھرڈ ہم یہاں پہ ڈائی کی ہم ٹائپ پہ آج جاتے ہیں اور یہ ہے ٹرائی فینائل میتھین ڈائز یہ کون سے ڈائز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کاربن ہوتا ہے اس کی کیا ہوتے ہے ایک طرف یہاں پہ بینزین رنگ موجود ہوگا یا ایرومیٹک رنگ موجود ہوگا ایک طرف اور اس کے ساتھ بینزین رنگ موجود ہوگا اور ایک اور ایرومیٹک رنگ موجود ہوگا لیکن وہ پیرا کوئنوائد ہوگا یہ پیرا کوئنوائد structure اس طرح ہوتا کہ دیکھیں یہ دبل اندر جو ہے وہ دبل پونڈ جس طرح سے آئے اور یہاں پہ ایک دبل پونڈ جو ہے وہ کس کے ساتھ آیا اوکسیجن ہوتا ہے یا یہاں پہ جس طرح اس کیس میں نائٹروجن ہوگا اس پہ یہاں پوزیٹیف سائن آگیا اور یہاں پہ جو ہے وہ میتھائل گروپ اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ میتھائل گروپ موجود ہوگا تو یہ جو یہاں پہ سٹرکچر یہ آپ کو نظر آ رہی کیا ہے یہ پیراکوینوائیڈ گروپ ہے اور یہی بیسیکلی جو گروپ ہے یہ کیا ہے یہاں پہ کرومو فور کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں یہ ایسا کرومو فور اٹیشد ہے باقی اوکسوکروم ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے ملللچائیڈ گرین اور مللچائیڈ گرین جو ہوتا ہے اس کے گھر ہم بات کریں تو یہ جو ہے یہ ایسا ڈائے ہے جو گرین کلر دیتا ہے گرینش بلو صاحب یہ ایک پرئی دومینٹلی گرین کلر دیتا ہے اور یہ عام طور پر wool یعنی اون اور سلک کو ڈائے کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اچھا اس میں سے ٹرائ فینائل میتھین والا جو پارٹ تھا وہ کون سا تھا وہ یہ والا پارٹ ہے یہ اتنا پارٹ جو ہے یہ کیا ہے یا اس کو بھی نہیں دیکھیں گے ہم کہ یہ جو پارٹ ہے کہ دو جو ہے وہ ایرومیٹک گروپ اور یہاں پر یہ والا جو پارٹ ہے اب یہاں این ہو یا کوئی اور گروپ لگو اور it's a different thing تو یہاں پر یہ والا جو پارٹ ہے کہ یہ گوینوائیڈ سٹرکچر آگیا اور باقی کاربن کے ساتھ دو اور جو ہم دیکھتے ہیں ایرائل رنگز موجود ہیں تو یہ جو کیا ہوتا ہے یہ ٹرائ فینائل میتھین میں یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہوتا ہے یہ سٹرکچر موجود ہوتا ہے یہ سکیلیٹن ہوتا ہے بسکلی انڈیگو ڈائز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر انڈیگو کلر یا بلویش کلرز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹونز ہوتے ہیں وہ دینے کے لئے یوز ہوتے ہیں فر ایزمپل ہمارے پاس جو ڈینم ہوتی ہے ڈینم کو جو کلرز دیا جاتے ہیں وہ یعنی کہ جو جینز ہوتی ہے نا تو جینز کا جو کلر ہوتا ہے خاص کلر وہ انڈیگو ڈائز سے دیا جاتے ہیں انڈیگو ڈائز جو ہیں وہ نیچرل ڈائز میں بھی آتے تھے لیکن آپ اب جو ہے وہ ریڈومیمنٹل یا ہم کل تھیلی جو ہے وہ سنتھیز کیا جاتے ہیں 인�یگو ڈائز آج کل اور کونے پہلے یہ یہ بھولار سے بھی حاصل کر لیا جاتے تھے ان میں عام طور پر جو پہ خروموفور ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے ان میں خروموفور ہوتا ہے کر بنائل گروپ جو سی ڈبل بوانڈ او.. وہ گروپ ہوتا ہے یہ جو گروپ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کر بنائل گروپ یہ ان میں موجود ہوتا ہے اب یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ انڈیگو ٹائے موجود ہے اور یہ انڈیگو ہے اب انڈیگو میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس میں کاربنیل گروپ نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی تو یہ کیا ہے یہ کرومو فورز ہیں اور بیسی کے لئے اس کے ہم بات کریں جو کلر امبارٹ کرتے ہیں انڈیگو پر بھی بھی اس نخدمی ہوگا ہے انڈیگو پر بھی 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 دیکھانستاء کے لئے یہ لئے ذ Param alors ا Football Library انڈیگو پر بھی ہمارے پاس ہے انڈیگو پر بھی 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 digo اس نے اس نے اس کے پر بھی 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 ہومنڈ reef کیوں پر بھی 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 دیکھنا یہیہ اسے سیصور پر بھی 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 رہید اینڈیگو پر بھیلاتی محیوم ہر اور سوالی سٹرکچرار کی الیزارین جو ہے یہ ایک ڈائے ہے انترکوینون ڈائے ہے اور یہ ریڈ ٹیکسٹائیل ڈائے کہلاتی ہے اس میں یہاں پہ اوگزوکروم موجود ہوتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں ہائیڈروکسل گروپس یہ کمرشل ہی ہم دیکھتے ہیں ریڈ ٹیکسٹائیل ڈائے کے طور پر یوز ہوتی ہے اس طرح سے آج ہم نے جو ہے وہ کیا سٹیڈی کیا ہم نے دو طرح کی کلاسیفکیشن دے کی بیج دون کیمیکل کمپوزیشن این بیسderا من 들ی اور کل سٹیڈی کی آخم نقول ہم نے دیکھیں ڈائے کی دو طرح کی کلاسیفکیشن بیج شدا 이제 کمپوزیشن��ن دو طرح کے دو طرح کی کلاسیفکیشن بیجیڈل ماسیان میتھیکشن و سٹیڈی کریں go